بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محترم ناظرین محترم ناظرین آج جو وظیفہ میں لے کر آیا ہوں آپ کے خدمت میں بہت مجرب وظیفہ ہے اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کو کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں بڑھے گی کیونکہ یہ بہت آسان اور بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے اور جو بھی اس کو کر لے گا انشاءاللہ وہ اپنے ہر مراد کو پہنچ جائے گا جو شخص اس کو کر لے گا وہ اپنے مراد حاصل کر لے گا کیونکہ یہ وہ وظیفہ ہے جو بہت سارے لوگوں نے آسمایا ہے اور جو آزمودہ چیزیں ہوں ان کو آبی ازمائیں اور جو بھی آپ کی مشکلات ہیں ان کو پورا کریں تو دوستو یہ وظیفہ آپ نے تین دن کرنا ہے کی کسی بھی میں ہنے میں آپ اس کو کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس وظیفے کو شابان میں کرتے ہیں تو بہت فضائل ہے اس کے کیونکہ کوئی بھی کمرہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شابان کے روزے ترک نہیں کرتے تھے شابان کے پوری روزے رکھتے تھے شابان کے روزے کیوں رکھتے تھے کیونکہ شابان کے بعد رمضان آتا ہے اور پہلے بھی روزے رکھتے تھے وہ شابان کے اور پھر رمضان کے تو ہم پر فرض ہیں شابان کے روزے رکھنا بہت زیادہ فضیلت ہے کیونکہ اگر آپ نفلی کو یہ عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تو بہت فائل اس کے ہوتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے اور یہ وظیفہ آپ نے تین دن کرنا ہے طریقہ نوٹ فرما لیجئے اول اور آخر تین تین مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے کوئی بھی درود پڑھ سکتے ہیں لیکن بہتر ہے کہ اگر آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں کیونکہ یہ ہر مسلمان کو آتا ہے تو تین تین بار آپ نے یہ پڑھ لیں اکتالیس مرتبہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اکتالیس مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے جسے ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالم یہ والی سورہ آپ نے اکتالیس مرتبہ پڑھنی ہے تین دنی یعنی کہ آج اگر بدھ ہے پھر بدھ جمعیرات اور جمعہ یہ تین دن آپ اس کو کر سکتے ہیں اگر آپ جمعہ کو سٹارٹ کرتے ہیں جمعہ ہفتہ اتوار تین دن آپ نے لگاتار عمل کرنا ہے اور پھر جب آپ اس عمل کو کر لیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیلئے کہ یا اللہ جو میں نے درود پاک پڑا وہ اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نظرانہ پیش کرتے ہیں ان کی خدمت میں اور جو ہم نے وضائف کیا ان کو قبول فرما کیونکہ ہم اتنے گناہگار ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ سے گرگڑا کر دعا مانگا کریں رو رو کر دعا مانگا کریں کیونکہ جب آپ گرگڑاتے ہیں روتے ہیں سچے دل سے تو اللہ تعالیٰ ستر ماہ سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے تو کیا وہ اس کی مشکلات کو دور نہیں کرے گا اس عمل کو آپ نے تین دن کرنا ہے پھر آپ نے دعا مانگنے سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے پاک صاف ہو کر مسجد میں بیٹھ کر نماز کے بعد آپ اس کو کریں تو سب سے بہتر ہے تو پھر جو بھی آپ کی مراد ہوگی وہ پوری ہو جائے گی آزمالیں آپ بھی ازمائیں ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں نے ازمائیں یہ وضائف آپ بھی ازمائیں جو بھی مشکلات ہیں سب دور ہو جائیں گی تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر چینل کو کوئی حسن ممبول نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی بیل لائکن کو پریس کر کے آل نوٹیفکیشنز دبا دیں تاکہ اس طرح کی جو بھی نئی ویڈیوز آئے وہ آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں ملتے ہیں نیکس ویڈیوز میں شکریہ